اسلام علیکم میری پیاری پیاری وائٹی فیملی شادییں تو بہت دکھا دی ہیں آپ کو تو میں نے کہا کیوں نہ گھر کی کلیننگ کی طرف بھی دھیان دیا جائے تو لیمن میکس آپ سب کو ہی پتا ہے کہ آج کر مہنگائی کے دور میں بہت کوسٹی پڑتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ جو ہم لیمن گھر میں لے کراتے ہیں ان کو پیل کر کے تو ہم اس کا جو پلب استعمال کر لیتے ہیں جوس اور اس کے جو چھلکیں ہیں اس سے میں کیوں نہ ایک اچھا ہیک بناوں میں نے ایک ہیک پہلی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے آپ اپنی شیلف کونٹر ٹوپ اپنے کیبنٹ اور کیبنٹ کے اگر میرر لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم بہت اچھے سے کلین کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی سستہ آپ کے ساتھ میں ایک ہیک لے کر رہی ہوں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور ویڈیو کو بالکل چھوڑ کے نہ جائیں بہت ایزی ویسے ہم اپنے یہ دیکھیں آپ یہ سٹیل کا میرا سٹوک کا جو سینٹر برای سٹیل کا ہے آپ نے سیمپل یہ جو نا لکور لگانا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو رپ کریں گے تو یہ ساف ہو جائے گا اور یہ جو میرا سٹوک ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے میرر کئی ہے تو بس پھر میں نے ایک پاؤ کا میں نے کہا تھا بنا گیا آپ لوگ کے ساتھ ایزی ویسے شیئر کرتی ہوں تو لیمن لی ہے میں نے ایک پاؤ تو ان کو نا میں نے اچھی طرح نا واش کرنے کے بعد ان کو میں نے کٹ لیا ان کا بھی ہے نا اس کا جو ہم اندر سے جوس نکالتے ہیں اس کو ہم اپنی ریسپیز وغیرہ میں استعمال کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے فریزر میں ان کو فریز بھی کر کے رکھ لیتے ہیں تو بس میں نے سارے پلپ زیب نکال لیا اس کا نکال لیا جوس تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں دو کپ پانی لیا تو اس میں جو میں نے سارے چھلکیں ہیں یہ ڈال کرنا تو تقریباً اس کے ہم نے دس سے بارہ منٹنا اس کو کوک کر لینا ہے جس سے یہ چھلکیں سوفٹ ہو جائیں گے اب بہت سے میری بہنیں ہیں جو میں اس بات سے اگری کریں گے کہ یہ بہت ہی سستہ پڑتا ہے اور نہ اس کے جو چھلکیں ہیں نا یہ ہر طور پر نہ ہی ہمارے کام آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بس اس کو جب یہ پکنے لگ جائے نا تو میں نے ہاں آف پانی اس میں سے نکال کرنا تو ہاں آف ہے نا جو میں نے اس کے چھلکیں سمیدھنا اس کو مکسر میں ڈال کرنا تو اس کو میں بلینڈ کر لوں گی وہ پکنے کی وجہ سے اتنے سوفٹ ہو گئے تھے اور یہ لیکوڈی سی جو لیمن میکس ہم بزار سے بائے کرتی ہے نا اس کی لک سیم وہی آنی اور اس کا کام بھی وہی ہے تو آپ صرف تیس روپے میں نا اپنے پورے گھر کو نا شیشے کی طرح چمکا سکتے ہیں جیسے آپ کے جو دروازے ہیں ڈورز ہیں ان کو آپ کلین کر سکتے ہو آپ کی فریج ہے آپ کا فلور ہے آپ کی جو کیبنٹ کے کچن کی جو یہ شیلف کونٹر ہوتا ہے ٹوپ ہوتا ہے اس کو بھی ہم کلین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ٹھک پلپ جو نکل رہا ہے اور جو پانی میں نے پہلے سیپرٹ کیا تھا وہ میں اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح اس کو میں اچھی طرح کر لوں گی کلین اور اس میں جو باقی چیزیں چلیں گی ڈال لیں گی میں وہ ساتھ ساتھ رہیں یہ ایک ٹرک ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کسی بھی یوٹیوبر نے نہیں بتایا ہوگا میں نے کہا میں جو بینگر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے جو فورڈ نہیں کر سکتی سیدھی سی بات ہے تو ان کے لئے میں بہت ہی ایزی یہ میں لے کر رہی ہوں اچھا اس میں ہم نے ایک وائٹ سیرکہ یوز کرنا ہے نمک اور مٹھا سوڈا اور ساتھ ایک جو ہے نا ہم نے بس یہ جب اچھی طرح ڈرائے ہو جائے نا تو بس ہم نے اس میں اب چیزیں ڈال لیں ہیں جو یہ وائٹ سیرکہ ہے نا وینگر یہ جو ہمارے برطند ہوتے ہیں یہ شٹوپ کانٹر پہ جو جرہ سیم ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے بیسٹ ہے اور اس میں جب ہم نمک ڈالتے ہیں آپ کو پتہ ہے نمک بھی بہت چیزوں کے لئے ہی اچھا ہوتا ہے جرہ سیم کے لئے اور پھر کلیننگ اچھی کرنے کے لئے نمک کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ میں ہیک شیئر کروں گی جب آپ لوگ مجھے بہت اچھے اچھے سے کمرز کر کے بتائیں گی کہ میرا ہیک کیسے ہوتے ہیں تو میں آپ کے نمک کے ساتھ بھی بہت اچھا ہیک شیئر کروں گی اچھا یہ سب سے جو مین چیز ہے اس میں یہ لیسا پول ہے یہ نا آپ کسی بھی یہ سوپ وغیرہ جو بناتے ہیں یا یہ جن کے پاس صرف وغیرہ کھلے ملتے ہیں تو ان سے یہ ایزیلی مل جاتا ہے تو یہ میں نے نا 50 روپیز کر لیا تھا اور 30 روپیز کے میرے جو ہے نا وہ لیمن آئے تھے بس یہ میں نے لیسا پول اس میں ڈال کرنا اس میں تقریباً نا جتنا یہ مکسٹر تھا نا اس میں میں نے تقریباً نا 6 سے 5 سپون ڈال لیا اور ایک 1 سپون جو ہے نا اس میں میں نے میٹھا سوڈا ڈال لیا جب میٹھا سوڈا ڈالیں گے نا تو یہ ایک دم ریاکٹ کرے گا کہ یہ جیسے نا پول کے ایسے فلفی سا بن جائے گا اور باقی چیزیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر دی ہیں تو بس یہ بہت اچھا ایک تھک سا مکسٹر بن جائے گا جیسے سیم ٹو سیم جو لیون میکسٹر ہوتا ہے نا سیم یہ اسی کی ہے اگر آپ کے پاس جو گھر میں لکورڈ سوپ ہوتا ہے نا لکورڈ وہ بھی آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں یہ اپشنل ہوتا ہے باقی چیزیں جو اس میں ہم نے ڈال لیا ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اس میں وائٹ وینیگر سولٹ اور لیسا پول اور ساتھ نا میں نے اس میں نا میٹھا سوڈا ہے نا بھی جو ہمارے جو پرانے سے پرانے سٹین ہے نا اس کو رمووو کرنے کے لیے بھی کام آتا ہے تو بس یہ ہمارا جو پیارا سا اچھا سا یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے لیکورڈ اب اس کو دیکھیں میں نے نا ایک سپریے بوٹل میں ڈال کرنا اس کو میں نے اپلائے کر لیا ہے اور ہم جب برتن وغیرہ دوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ کافی دیر دیکھتی بننا ون ان ہاف منتھ نا یہ ایزیلی چلا جاتا ہے اچھا یہ جو میرا چول ہے نا اس کا جو سینٹر برا پارٹ ہے نا یہ سٹیل کا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا پلائے کرنے کے بعد جب ہم اس کو رب کریں گے نا یہ دیکھیں کتنی اچھی شائننگ اس میں آ جائے گی آپ اپنے جو کچن کے اندر میرر پارٹس ہوتے ہیں یہ جو ہمارا ڈرس ان ٹیبل کا میرر ہوتا ہے اس کو بھی ہم اس سے بڑے ایزیلی کلین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم فنیچر کے اوپر جو پرانی ڈرسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم کلین کر سکتے ہیں تو آپ لوگ سب مجھے بتائیے گا کہ میرا ہیک ایسا بن ہے یہ دیکھیں ہم جو یہ ہماری پیچھے سے ہینہ بیک اس کے اوپر بھی سٹین کے نشان وقرہ پڑ جاتے ہیں جب ہم کوکنگ وقرہ کرتے ہیں چیز کو بھونتے ہیں تو اس کو بھی یہ بہت اچھا رموو کر دیتا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی شائننگ اور کتنا اچھا یہ کونٹر ٹوپ اور ساتھ میرا چولا بھی صاف ہو گیا اور یہ شیل بھی صاف ہو گئی ہے اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گے کہ اس کے اندر جھاگ کتنی زیادہ ہے یہ تھوڑا سا پورشن میں نے لیا ہے جیسے ہم لیم ایم ایکس یوز کرتے ہیں تو اس کی جھاگ بنتی ہے اس سے کتنے زیادہ ہی بڑھتے ہیں یہ واش ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک جو میری دیچی ہے اس کو بھی کلین کر کے دکھاؤں گے اس کو بھی کلین کرتا ہے تو یہ بہت ہی چیزوں میں استعمال ہونے والا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تو بس یہ دیکھیں میں نے آپ کو میرر بھی صاف کر کے دکھا دیا میرر کے اوپر بھی کتنی شائننگ آئے گی اور یہ شیلف اور یہ جو ان کا ہینڈل تھا وہ بھی سب کچھ بہت نیٹ اور کلین ہو گیا ہے سب مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اپنا سب بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ